ایک بھائی نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ پیشاب میں ایک شخص احتیاط نہیں کرتا پانی استعمال نہیں کرتا جب اس کو سمجھائے جاتا کہتا ہے مریں گے تو غسل ہو تو جائے گا ایک دفعہ دیکھیں پہلی بات کیونکہ یہ جملہ کہتے ہی یہ دارہ اسلام سے باہر ہونے کا حکم دیا جائے گا کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مزاق اڑایا ہے قرآن کی آیات کا مزاق اڑایا یہ رسول جس چیز کا حکم دے تم اس حکم کو پورا کرو اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ اب نبی کریم نے پیشاب کے بارے میں کیا فرمایا سرکار نے فرمایا پیشاب کی چھوٹوں سے بچو کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے آتا ہے اب یہ مزاق اڑا رہا ہے یہ مزاق میں تو اس نے کہا ایک ساتھ غسل کر لیں گے غسل ہوگا تو صاف ہو تو جائے گا اس کے مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حکم مانو جس کام سے منع کریں اس کی کوئی اہمیت نہیں اور نبی فرمائے پیشاب کی چھیٹوں سے بچو اور آپ کہے کے آخر میں کر لیں گے تو یہ بہت بڑی بتنگیز اور بتحذیبی ہے اور میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں بار بار کرتا ہوں نراض مجھ سے مت ہوا کریں اس میں سب سے بڑا قصور ماں باپ کا ہوتا ہے جو بچوں کو کھڑا کر کے پیشاب کرواتے ہیں باتھروم میں وہ جہے کھڑا کر دیں گے بیٹا کر لو کر لو اسے دھار ماری سیدھی نہ پانی ڈالا نہ کچھ چڑی چڑھائی اور نکال کے لے گئی مائے بھائی اس کو فلش پر بٹھائیے کموڈ میں بٹھائیے اس کو صحیح طریقہ سے پشاب کرنا سکھائیے اس کو پانی کا استعمال کرنا سکھائیے نہیں سکھائیں گی مائے آدھا وہ اب بھار کرے گا آدھا اپنے پجامے کے اندر کرے گا کوئی پروانی یہ تب ہی پھر یہ صورتحال ہوتی پھر نہ دین سکھاتے ہیں نہ کچھ میری کتاب آپ جس میں نے ابھی کہا نہیں تحارتی کتاب لے لیں اس میں جو استنجہ کا چپٹر ہے ضرور پڑھئیے گا ایک دفعہ بہتی بیس چپٹر ہے اور اس کو بھی پڑھوا دی جگہ جو یہ نوجوان بہت بڑا وقت کا امام آزم بنا ہوا ہے یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے پشاب کی چھیٹے لگنا کیونکہ اس سے عذاب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو پیار سے لگیں سمجھائیں لڑائی جھگڑا نہ کریں میں تو بسی تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں درہ سخت لے جائے کے اندر بھی کیونکہ یہ بہت ہی ہمارے ہاں بہت ہی برا نظام چل رہا ہے گھروں کے اندر محول نہیں اسکول کوئجرنسٹی میں بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں ان کو مسائل معلوم نہیں کیونکہ ہمارے سلیبس ماشاء اللہ اتنے ہائی ساتھنے آسمان کے سلیبس ہیں ہمارے جو بچوں کے ضرورت کا ہے پوری تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بڑی بڑی ڈگریاں لینے والوں کو یہ تک مسائل معلوم نہیں ہوتے پشاب کے غسل کے وضو کے کپڑے پاک کرنے کے کچھ مسئلہ پتہ نہیں کیونکہ یہ غیر اہم ہے ہمارے نزدیک وہ سارے غیر اہم سلیبس میں چیزیں رکھ کر ان کو پڑھنے کے بعد بچہ بڑا قابل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ملکی اعتبار سے دنیا وی اعتبار سے شاید آپ کا دعویٰ بلکل ٹھیک ہو وہ بھی تعلیم صحیح پڑھے اور اس کو بروقت صحیح استعمال کرے لیکن اگر آج وہ مر جاتا ہے تو آپ کو یہ سلیبس اس کے لئے کیا نافع ہوا یہ پی ایش ڈی کی ڈگری اس کو کون سا نفع دے گی اللہ تعالی یہ تو نہیں پوچھے گا کس نے پی ایش ڈی کی کس نے ڈاکٹر کی ڈگری لی کون ڈاکٹر ہے کون پروفیسر کون انجینئر وہاں تو ان چیزوں کے بارے میں پویسن ہوگا علم حاصل کیوں نہیں کیا فرض علوم آپ کے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریدتن علا کل مسلم علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے اس لئے اس کا تھوڑا خیال رکھئے